بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم چپٹر سکس کا اگین انٹروڈیکشن کرنے جا رہے ہیں ٹرانزیشن ایلیمنٹس پہلے ہم نے انٹروڈیکشن کے اندر الیکٹونک انفیگریشن کو دیکھا کہ الیکٹونک انفیگریشن کسی بھی ایلیمنٹ کی ہم کس طرح کرتے ہیں کہ وہ ڈی بلوک سے ہو ایف بلوک سے ہو ایس بلوک میں پی بلوک میں اب ہم نے یہ چیز پڑھ لیا ہے کہ ہم ایلیمنٹس کو بلوک کے اندر کیسے ڈی وائڈ کیا ہوا ہے ایس میں کیوں رکھا پی میں کیوں رکھا ڈی میں کیوں رکھا آج ہم ٹرانزیشن ایلیمنٹس کو اب سٹڈی کریں گے تو اس کی میں ڈیفینیشن پڑھتا ہوں کہ ایٹومک سٹیٹ میں یا اکسیڈیشن سٹیٹ کے اندر کسی بھی ایلیمنٹ کا اگر ہمارے پاس ڈی اور ایف سبشل پارشلی فیلڈ ہو دے آر لیٹی ٹو دا ٹرانزیشن ایلیمنٹس پارشلی فیلڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اب اگر میں ڈی کی بات کرتا ہوں تو ڈی کے اندر ہم میں میں نے ابھی فیسٹ لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا کہ ڈی کے اندر میکسیمم نمبر آف الیکٹرونز ہوتے ہیں ٹین اب دیکھیں اگر ٹین الیکٹرونز ہے تو ٹین الیکٹرونز کا اگر میں ہاف کرتا ہوں پی سے سٹارٹ کرتا ہوں تو پارشلی فیلڈ یوں ہوگا اگر میں ڈی ہی کی بات کروں تو ڈی کے اندر میرے پاس پارشلی فیلڈ ہوگا کہ الیکٹرونز ایک ہو وہ بھی پارشلی فیل دو ہو وہ بھی پارشلی فیل تین ہو وہ بھی پارشلی فیل چار ہو وہ بھی بٹ جب پانچ الیکٹرونز آئیں گے اس وقت ہمارے پاس اس کو پھر ہم پارشلی فیلڈ نہیں ہاف فیل کہیں گے یہ اکارڈنگ ٹو مینڈلنگ رون ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہاف فیل اور فول فیل یہ مور سٹیبل ہوتی ہیں جبکہ پارشلی فیل جو ہوتا ہے وہ لیس سٹیبل ہوتا ہے اب ڈیفینیشن میں ہم نے اس کو کیسے بڑھا اب سارے کے سارے ڈی بلوک کے اندر جو ایلیمنٹس ہو وہ سب کے سب ہمارے پاس ٹرانزیشن ایلیمنٹس نہیں ہوں گے دیکھیں اگین ڈیفینیشن میں پڑھتا ہوں کہ اب ہم نے کہا تھا نا کہ ٹرانزیشن ایلیمنٹس ہمارے پاس دو طرح سے ہم نے سٹیڈی کرنا ایک انر ٹرانزیشن ایلیمنٹس دوسرا ہمارے پاس اوٹر ٹرانزیشن ایلیمنٹس تو جو ایف بلوک کے اندر پڑے ہیں جس کو وہ ایف سب شل کہہ رہا ہے کہ اس کے ایف بلوک کے اندر جو پڑے ہیں ان کو ہم نے کہا تھا انر ٹرانزیشن ایلیمنٹس اور جو ڈی بلوک کے اندر ہے اس کو ہم بور رہے ہیں اوٹر ٹرانزیشن ایلیمنٹس اب پارشلی فیلڈ کا مطلب کہ ہمارے پاس ڈی جو ہوگا وہ ڈی میں ہوگا ٹین تو فل فیل ہے اب اس کا مطلب پارشلی فیل ہوگا اب ہمارے پاس وان سے لے کے نائن تک اس کے اندر آئیں گے فل فیل نہیں ہوگا لیکن وان سے نائن کے اندر ایک ایس ہافل کا بھی ہے جو میں نے ابھی کہا اب اگر تو ڈی ٹین ہوا ڈی ٹین ہوا تو وہ ٹرانزیشن ایلیمنٹس سے ریلیٹ نہیں کرے گا وہ والا ایلیمنٹس اس کو ہم ٹرانزیشن ایلیمنٹ نہیں کہیں گے لیکن آپ کہیں گے کہ ہم نے اس کو پھر رکھا کیوں ہے دے شو انٹرمیڈیٹ پروپٹیز بٹوین ایس اینڈ پی بلوک ایلیمنٹس پھر ہم ڈی بلوک ایلیمنٹس کو اس لیے اس کے اندر رکھتے ہیں کیونکہ اس کے ویلنس ویلنس شیل جو ہوتا ہے اس کا الیکٹرون جو ہوتا ہے وہ ڈی سب شیل کی اندر آتا ہے اس وجہ سے ہم نے رکھا وہ ہم نے ایدھر پڑھنا ہے اب ڈی کا میں نے ابھی کہا کہ ہافیل پارشلی فیل ہوگا ڈی وان سے نائن تھا اب جیسے میں پی کی بات کرتا ہوں تو پی کے اندر نمبر آف الیکٹرون سکس ہوتے ہیں تو اگر میں سکس الیکٹرونز کو اس طرح لکھتا ہوں تو یہ میرے پاس فل فیل ہے میں نے کہا ایک آر بیٹلز کے اندر میکسیمم نمبر آف الیکٹرونز ہوں گے اب پی کے ہمارے پاس تین آر بیٹلز ہے تو میں نے دو دو الیکٹرونز رکھیں اس لیے اب ہی ہے میں اس کو اگر پکاروں تو میں کہوں گا کہ یہ فل فیل ہے اگر میں اس میں سے ایک الیکٹرون کم کر دوں ایک الیکٹرون کم کرنے سے اب یہ پارشلی فیل ہوگا اگر ایک الیکٹرون اور کم کر دوں تو پھر یہ پارشلی فیل ہوگا اگر میں ایک الیکٹرون اور کم کر دوں تو اب اس کو میں ہافیل کہوں گا اب جو ڈی ہمارے پاس کرومیم کا کیس جو ہم نے پڑھنا اور کوپر کا کیس پڑھنا وہ اسی سے ریلیٹیڈ ہے کہ ان کے اندر ہمارے پاس دی ہافل اور فلفل ہونے کی وجہ سے ایسے ایک الیکٹرون اس کے اندر آ جاتا ہے تو آئیے دیکھیں ذرا کہ اب دیکھیں یہ الیکٹرونی کنفیگریشن تو ہم نے سیکھ لی اب دیکھیں دی اس وقت ہمارے پاس سٹیبل ہوگا میں نے ادھر لکھا ہافل اور فلفل سٹیبل ہوں گے دی اس وقت سٹیبل ہوگا جب اس کے سب شل کے اندر پانچ الیکٹرونز ہو یا ٹین الیکٹرونز ہو اور f اس وقت سٹیبل ہوگا half میں 7 اور full میں 14 تو اب دیکھیں ذرا ادھر بات کرتے ہم کہ types اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم نے رکھا ہے دو طرح کے اندر دو types کے اندر ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے transition elements کو جو کہ ایک non typical transition elements دوسرا ہمارے پاس typical transition elements جو non typical transition elements ہوتی ہیں یہ وہ ان elements نان typical transition elements کہتے ہیں جو d block elements کے اندر تو ہے لیکن transition elements کی properties کو مکمل طور پر obey نہیں کرتے اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں non typical transition elements جیسے فار اگزمپل پہلے ہم اس case کو study کر لیں پھر ادھر آتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ادھر میرے پاس 3D1 ہے 4S2 again 3D2 4S2 S2 ہے جبکہ d کے اندر electrons increase ہو رہا ہے اب میں اس لیے یہ لگا رہا ہوں کیونکہ آرگون سب کے ساتھ ہی لکھ رہا ہے اب ادھر میرے پاس number of electrons 1, 2, 3 اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ادھر number of electrons آنا چاہیے 4 جبکہ ادھر اگر میں دیکھوں ادھر تو 5 وہی case ہے جب ادھر میں بات کرتا ہوں تو 3D6, 7, 8 اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ادھر 9 کدھر گیا تو اب دیکھئے ذرا جب میں chromium کو لکھوں گا اس طرح 4S1 3D4 اب اس کی electronic configuration یہ جو اس فارم میں لکھی ہو اس کا طریقہ یہ میں نے ادھر فارمولا لکھ دیا کہ n represent کرے گا shell کون سا آپ کے پاس اب میرے پاس چونکہ میں اس کو اب کہہ رہا ہوں کہ یہ گروپ نمبر یہ period number 4 کے اندر ہے تو period number 4 کا مطلب کہ اس کے number of shell 4 ہوں گی number of shell 4 تو n کو جب میں 4 رکھوں گا ادھر تو 4S آگیا اور n-1 3D4 آگیا اب جتنے electronز ہوں گے وہ اس کے اوپر میں لکھ دوں گا اس طرح ان سب کو ہم لکھ سکتے ہیں اسی طرح جب میں بات کرتا ہوں کہ میرے پاس اگر اس کی جگہ پہ میں رکھ لیتا 5 number of n mean کے number of shell 5 ہوتے ہیں جتنا کسی element کا period number ہوتا ہے keep in mind اتنے ہی اس کے number of shell ہوتے ہیں تو اس کی اگر بات کریں تو اس کے اگر میں کہتا ہوں کہ میں 5 shell والا لے رہا ہوں تو اس کا number of shell 5 ہوگا n5 ہوگا n5 کا مطلب ادھر جب میں 5 پٹ کروں گا تو میرے پاس d4d آئے گا آپ دیکھیں میں نے کہا تھا کہ ایک electronز میں کیوں نہیں اب اگر میں اس کی بات کرتا ہوں تو میرے پاس آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے اس کے مطابق اگر میں دیکھوں تو d کو اگر میں draw کرتا ہوں تو d کے اندر میرے پاس number of orbitals پانچ ہے اب پانچ electronز کو اگر میں electron fill کروں according to above principle جب میں electron کو filling کرتا ہوں تو electron fill یوں ہوں گے کہ ایک electron اس کے اندر ایک اس کے اندر ایک اس کے اندر اب میرے پاس number of electrons چار ہے تو idder تک میں نے کر دیا اب یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ rule تو ہم ہم اس rule کو کہتے ہیں کہ ہم electrons according to energy کے حساب سے fill کرتے ہیں لیکن یہ میں spin کا کہہ رہا ہوں کہ spin اگر میرے پاس اب دیکھیں number of electrons کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ادھر میرے پاس d کے اندر number of electrons کتنے چار اب پہلے میں نے same spin سے electronوں کو fill کیا اب again next میرے پاس electrons نہیں ہیں تو اب یہ partially fill ہے اب partially fill ہے تو less stable ہے تو اس لیے 4s2 سے ایک electron jump کر کے اس orbitals کے اندر آ جاتا ہے جس کی اب جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک electron آنے کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ more stable ہو گیا کس case میں آ گیا fulfill کے اندر sorry یہ آ گیا half fill کے اندر اس کا case اب half fill ہے کیونکہ ہم نے پڑھا d کے اندر electrons کتنی ہیں d کے اندر number of electrons 10 ہے تو half کا مطلب کہ number of electrons اس میں 5 ہوں گے تو یہ میں نے یوں اس کو ڈرا کر دیا اب یہ میرے پاس اب ایسے نہیں ہم اس کو لکھیں گے بلکہ ہم اس کو اس طرح لکھیں گے 4s1 3d5 جو کہ book والا یہ دخار ہے اب اگر next دیکھیں یہ تو وہی case ہے 3d5 4s2 اب اس میں 4s2 ہے اس میں بھی 4s2 ہی ہے جب اس کی بات کریں 4s2 اب 6 7 8 اب ادھر ہونا چاہیے تھا 9 اب اگر میں اس کو یوں لکھتا 4s2 3d9 اب اس 3d9 کا مطلب یہ ہے ادھر اب میں اس کو ڈرا کر دیتا ہوں اب یہ تو 5 electronوں کا case تھا اب 9 electron ہیں 5 تو ہمارے پاس same spin سے fill ہے اب جب میں opposite spin سے بات کرتا ہوں تو یہ ایک electron 6 7 8 9 اب یہ ہمارے پاس 9 electron ہے اب 9 electron کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس partially fill ہے partially fill ہے تو میں اب partially fill ہم نے کیا کہا partially fill کیا ہوتا less stable ہوتا ہے تو یہ کیا کرے گا یہ اپنا fulfill gain کرنے کے لیے ایک electron ادھر سے جائے گا 4s سے تو جب electron اس کے اندر گیا تو یہ میرے پاس 4s1 3d 10 بن گیا اب ہمارے پاس یہ case کلیر ہو گیا کہ chromium کو ہم اس فارم میں لکھتے ہیں اس میں اس لیے نہیں لکھتے ہیں کہ اس کے اندر d subtil جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس stable نہیں ہوتا جب کہ اگر اس کی بات کریں تو اس کے اندر ہم اس لیے نہیں لکھتے کیونکہ اس کے اندر بھی وہ والا case ہے کہ partially fill دوسرا typical transition elements typical transition elements وہ elements ہوتی ہیں جو کہ d block کے اندر پڑھیں but transition elements کی properties کو fully obey کرتے ہیں جب کہ non-typical transition elements سے یہ جو ہے non-typical مطلب کہ major properties transition elements کی obey نہیں کرتے اس لیے ہم اس کو non-typical transition element کہتے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں d block کے اندر جو ہمارے پاس جو انٹرمیڈیر properties between s and p block elements اس سائیڈ پہ s ہے اس سائیڈ پہ p block ہے center میں اس لیے رکھا کیونکہ یہ دونوں کے انٹرمیڈیر property شو کرتا ہے اب non-typical ہمارے پاس 2b 3b کو non-typical اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ zinc دیکھیں zinc کو اگر میں لکھوں ایک تو یہ دیکھیں کہ میں نے ابھی کہ اگر کسی کا d10 ہوگا تو وہ transition elements نہیں کہلائے گا اس کو ہم بولیں کہ non-typical transition elements جس کا d10 ہوگا ہم نے پڑھا definition کے partially field ہونا چاہیے partially field 1 سے 9 تک ہوگا جب اس کا d10 ہوگا تو وہ پھر ہمارے پاس non-typical transition elements کہلائے گا جو کہ میں نے دو گروپ لکھیں اب اس کی reason سنیں اگر میں zinc لکھتا ہوں تو zinc کا میرے پاس electronic configuration یہ ہے اب zinc اگر آپ atomic form میں لے لیں یا آپ ionic form 3D 10 کا مطلب کہ اب یہ transition elements کو follow نہیں کر رہا اس کی definition کو جب میں بات کروں اگین اب اس کی ionic form کے اندر ہمارے پاس zn plus 2 کا مطلب کہ دو electron lose کروا دی اب دو electron ایسے سے نکلیں تو پھر بھی 3D 10 فل ہی ہے اب یہ نہ اٹوم فارم پلاس 2 کی فارم میں exist کرتا ہے اب اگر میں scandium کی بات کرتا ہوں تو scandium کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس 3D 1 4S 2 بنتا ہے اب 3D 1 4S 2 3D 1 4S 2 جو ہے اس کے مطابق اگر میں بات کرتا ہوں تو scandium جو میرے پاس 3D 1 4S ایونک فارم دیکھوں ایونک فارم کے اندر اس کو SC 3 scandium SC 3 لکھتے ہیں مطلب کہ یہ 3 electron lose کرتا ہے اب اس نے S میں سے 2 electron lose کروا دیا D میں اب تو اس کا D ہے ہی نہیں ہے تو یہ زیادہ تر پایا جاتا ہے ایونک فارم کے اندر اس لیے ہم اس کہتے ہیں کہ یہ non-typical transition elements ہے clear اب دیکھیں بیٹا اگر بات کرتے ہیں typical transition elements کے اندر پھر آپ باقی تمام elements D block کے اندر جو پڑے ہیں accept ان کے باقی تمام کے تمام typical transition elements ہی ہے اب آپ کہیں کہ اگر آپ کی بک میں اس نے لکھا بھی ہوا ہے second page کے اوپر کے copper اٹومک فارم میں لوں تو اس کا دیکھیں 3D 10 4 S 1 بن رہا ہے اب اس فارم کے اندر 3D 10 ہے تو transition elements نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ اٹومک فارم کے اندر non-typical ہے بٹ جب ہم copper کو دیکھتی تو یہ زیادہ تر exist کرتا ہے cu plus 2 کے اندر ionic فارم تو میں کہتا ہوں کہ cu plus 2 کی فارم میں زیادہ exist کرتا ہے تو cu plus 2 جب میں اس کا لکھتا ہوں تو یہ پھر میرے پاس کیا ہوگا کہ ایک electron میرے پاس ادھر سے نکلا تو یہ بن گیا 3D 9 اب یہ ہمارے پاس typical transition elements کو follow کر رہا ہے اس لئے ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ typical transition elements کو abeq کرتا ہے اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں ag plus 2 اب silver کی بات کریں silver کے اندر ہمارے پاس آتا ہے 4D 10 5S2 اب اس کا جو silver کی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ہمارے پاس silver کا period number 5 ہے تو اس میں جب اس کو 4D 10 5S1 لکھتا ہوں تو یہ silver ہمارے پاس atomic فارم کے اندر کم پایا جاتا ہے زیادہ ہمارے پاس پایا جاتا ag plus 2 کی فارم اب ag 2 plus جب ہوا ایک لیکٹون ادھر سے نکلا ایک لیکٹون ادھر سے نکلا اب ایک لیکٹون ادھر لیں گا اب 4D 9 کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ پارچلی فیل ہے اب یہ ٹیپیکل ٹرانزیشن ایلیمنٹ کہلائی اگر آپ اسی طرح بات کرتے ہیں گولڈ کی تو AU اس کا دیکھیں تو اس کا ہمارے پاس آئے گا 5D 6S اب یہ میرے پاس پڑھا ہوا ہے نمبر پیریئیڈ 6 کے اندر پیریئیڈ نمبر 6 میں تو اس کا نمبر پیریئیڈ 6 ہے تو میں نے 6S اور 1 کم کر کے لکھا تو 5D لکھ دیا اس فارمولے کے مطابق 5D 10 6S 1 اب اس فارم میں اگر دیکھیں تو اس کا D10 ہے تو اس کو پھر ٹرانزیشن نہیں ہونا چاہیے اس دیفینیشن کے مطابق پارشلی فیل تو ہے نہیں پھر یہ اٹومک فارم کے اندر کم پایا جاتا ہے جبکہ زیادہ تر یہ پایا جاتا ہے AU 3 کی فارم میں اس لیے ہم پھر اس کو 5D 10 لکھتے ہیں کہ ایک الیکٹرون اس میں سے نکلے جس کی وجہ سے بن گیا 5D 8 اور 5D 8 ہونے کی وجہ سے پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس transition elements ہے اب ہم نے کیا پڑھا again میں اس کو revise کرتا ہوں ہم نے یہ چیز دیکھی transition elements کا introduction first ویڈیو کے اندر بھی دیکھا اب second first ویڈیو میں basic ہمارا جو فوکس تھا electronic configuration کے اوپر تھا کہ کوئی بھی elements ہو اس کی electronic configuration کیسے نکالتی ہیں یہ ہمارے پاس d block elements ہے یہ p اور s اب میں نے جیسے لکھا کہ p اور s block elements between exist کرتی ہیں again اب دیکھتے اس کو کہ اس کے دونوں کی properties اس کے between exist کرتی ہے اس لئے میں لکھ رہا ہوں کہ they show intermediate properties between s and p block elements پھر ہم نے اس کو define کیا f block ہے میں نے یوں کہا اب آپ یہ نہ سمجھئے کہ ادھر place کام تھا تو ہم نے اس کو نیچے رکھ دیا اس کا بیٹا مطلب یہ ہے کہ f block elements کے اندر جتنے elements پڑھے ہیں f shell a valence shell کے اندر جو electron آ وہ f کے اندر آپ پائیں گے اس لئے ہم اس کو f block elements کے اندر رکھتے ہیں کہ d سے نکال تھی d سے نکال کر اس میں رکھا تو inner transition elements کہلائیں the elements that contain partially will d r f sub shell in atomic state یا common occurring oxidation state کے اندر ہو وہ atomic state کے اندر بھی ہو اور oxidation state کے اندر بھی ہو oxidation state کے اندر ionic form کے اندر ہو تو اس کو پھر بول دیتے ہیں کہ ہمارے پاس transition elements ہوں گے تو میں نے کہ df کے اندر اس کو فالو کرے گا اس وقت جب ہمارے پاس f 5 اور 10 کا موسیقی